الغضب غصہ اینگر جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر غضب یا غصہ ہر شر کی کنجی ہے یعنی غصے سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ حسن اخلاق کو ہمارے لئے ایک کلمے میں بیان کر دیں کہ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں فرمایا ترک الغضب غصہ چھوڑنا غصہ چھوڑ دینا یہی حسن اخلاق ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ جس شخص میں چار صفات پائی جائیں اللہ نے اسے شیطان سے بھی بچا لیا اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام فرما دی اور وہ چار چیزیں کیا ہیں کہ آدمی اپنے نفس پر قابو رکھے رغبت خوف شہوت اور غزب کے وقت رغبت خوف شہوت اور غزب کے وقت رغبت کا کیا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف میلان ہونا خوف در شہوت جیسے نفسانی خواہشات ہوتی اور غزب غصہ اگر ان چار مقامات پر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے اعتدال میں رکھے تو ایسا انسان شیطان کے شر سے شیطان کے ہتکنڈوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے عربی زبان میں غزب یا غصے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں پہلا درجہ ہے سخت کا سین خاطو سخت کا معنی ہوتا ہے خلاف مرضی کام کرنا مرضی کی خلاف کام کرنا اور سخت کہتے ہیں ناپسندیدگی یہ غصے کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی بات یا کوئی کام آپ کو اچھا نہ لگے you don't like it تو جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس پر آپ کے اندر کیا ریاکشن ہوتا ہے ایریٹیشن ہوتی ضروری نہیں کہ آپ ظاہر کریں یا نہ کریں لیکن you get irritated مثلا آپ لکھ رہے ہیں اور کوئی شور آ رہا ہے کہیں سے یا ساتھ والے نے کوئی آپ کو ایک کونی لگا دی یا زور سے کتاب پلٹ دی تو کیا ہوتا ہے you don't like it and then you get ایریٹیٹیڈ تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے سخت اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے کا چھوٹے کے عمل پر ناراض ہونا یہ بھی سخت ہے اسے ماں باپ بچوں کی کسی بات پر ناپسندیدی کا اظہار کریں تو یہ بھی اسی درجہ میں آتا ہے دوسرا درجہ ہوتا ہے غیز غین یا ضو ایسی ناراضگی جو انسان کا دورانے خون تیز کر دے اسے کہتے ہیں نا i'm boiling تو جب آپ کا خون اُبلنے لگے خون تیز ہو جائے تو یہ غیز ہوتا ہے یہ دوسرا درجہ ہے ایریٹیشن سے آگے اس کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے یعنی باز وقت انسان اپنی ہی کسی عادت پر اپنی ہی کسی بات پر غزبناک ہوتا ہے اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پھر کوئی آگے کاروائی کرے یا نہ کرے یعنی جیسے پہلے درجے میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ریاکشن ہو دوسرے میں بھی یعنی غیز میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ریاکشن ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگنور بھی کر سکتا ہے کنٹرول بھی کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اگلا درجہ ہے غزب کا جس میں انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے اور یہ غصے کے لیے عام لفظ بھی ہے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ آئے اور پھر وہ ریاکشن ظاہر نہ کرے تو انتقام پہ اتر آنے کے لیے لفظ غزب آتا ہے یعنی غزبناک ہو کر انتقام پہ اترنا اس کے بعد حرد کا لفظ بھی آتا ہے حا را دال حا را اور دال حرد ناراض ہونا منع کرنا غصے کی وجہ سے انتقامی کاروائے کی کیفیت لیکن یہ غصے کے بعد کی کیفیت کا نام ہے ایک طرح سے یعنی غصے کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے لیے حرد کا لفظ آتا ہے حرد غصہ نہیں ہوتا یعنی غصے کا جو آؤٹ کم ہے یا اس کے بعد یعنی آفٹر آنگر جو کچھ انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے اس پر قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ تو غصہ کیا ہے دراصل انسان کے اندر ایک ایسا ایموشن نیگٹیولی جس کا اظہار یا منفی اظہار انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ ہر ایک کرتا ہے ہر ایک کے اندر ہے this is very natural کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ غزبناک نہ ہو یا غصہ نہ کرے اور اللہ سبحانو تعالی نے ہر بندے کے اندر اس کے دفاع کے لیے اپنی عزت آبرو اپنے دین ایمان اپنے خاندان اپنے مال اس کے دفاع کے لیے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان فوری طور پر غصہ میں آتا ہے تو ان چیزوں کے دفاع کے لیے انسان کے اندر یعنی خواہ وہ اپنی ذاتی عزت ہو یا مال ہو یا اولاد ہو یا پھر دین ایمان ہو یا دین سے متعلق کوئی بھی چیز ہو جیسے قرآن مجید ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا کوئی بھی چیز جو ہمیں پیاری ہو یعنی جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس نقصان ان سے بچنے یا بچانے کے لیے انسان کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس میں غصہ کام آتا ہے بعض وقت آپ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں راستے میں کہ جو ان کے لیے نقصان دے ہو سکتی تو آپ کیا کرتے ہیں غصے سے ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں ایک دو سنا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی دراصل کیا ہے دفاع پروٹیکشن اسی طرح اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو جواباً آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کوئی جوابی کاروائی کرتے ہیں بات کرتے ہیں پھر اسی طرح کوئی کسی آپ کی مادی چیز کو کوئی نقصان پہنچانے لگتا ہے مثلا کوئی کچھ چرانے لگے یا اٹھانے لگے تو بھی آپ کے اندر کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں غصے کے تو ان مختلف مقامات پر جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے وہ غصہ کہلاتا ہے یعنی غصہ فائدہ مند بھی ہے غصہ صرف ایک نیگٹیو چیز نہیں ہے اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے اور غصہ قوت کا سبب بھی بنتا ہے مثلا اگر آپ بہت لو بھی فیل کر رہے ہیں یا اپنے اندر کسی طرح کی کمزوری تو اچانک کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو آپ اپنی ساری کمزوری بھول کر کیا ہوتے ہیں فوری طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں اور آپ میں ایک ہمت جوش جذبہ آ جاتا ہے انتہائی قوت آ جاتی جو عام حالات میں نہیں آتی تو کچھ کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو قوت بھی چاہیے ہوتی ہے اور سیلف ڈیفینس یا اپنی پیاری چیزوں کے ڈیفینس میں انسان بھرپور قوت لگاتا ہے تو غصہ نیچرل ایموشن ہے انسان کے لیے ضروری بھی ہے فائدہ مند ہے کسی مقصد کیلئے رکھا گیا ہے لیکن بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا استعمال درست جگہ پر کرے اور درست طریقے پر کرے تو اس چپٹر کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی اس نعمت کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جو حاصل ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ ہم اتنے کمزور ہوں کہ مقصد پورا نہ کر سکیں کیا مقصد کہ غصے جیسے ایموشن یا غصے جیسی طاقت یا قوت یا غصے کے درست استعمال کے ذریعے ہم فائدہ اٹھائیں یعنی ہم یہ سیکھیں کہ کب ناراض ہونا ہے کہاں ناراض ہونا ہے کتنا ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہ ہے مقصد اور زائد ضرورت غصے کو کس طرح اپنے اندر سے رخصت کر دیں تو غصہ مصبت طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غصہ منفی طریقے سے بھی کیونکہ منفی طریقے سے استعمال کریں گے تو منفی نتائج آئیں گے اور اگر مصبت طریقے سے مصبت طور پر استعمال کریں گے تو مصبت نتائج آئیں گے قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ سورة اشورہ آیت نمبر سینٹیس ترٹی سیون اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں آلٹرنیٹ بہیوئیر اختیار کرتے ہیں اس کا رخ موڑ دیتے ہیں یہ بھی غصے کا استعمال ہے غصہ آتا ہے وَإِذَا مَا غَدِبُوا آتا ہے غصہ وہ تو آئے گا لیکن اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں ہم يغفرون معاف کر کے قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ آلِ عمران 134 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں قَازِمِين کس کی جمع ہے قَازِم کی اور غیز کا معنی تو آپ کو معلوم ہو ہی کیا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ یعنی غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو کیا کرتے ہیں روک لیتے ہیں باندھ کے رکھتے ہیں قَازَمَا کا معنی ہوتا ہے تسمِقَ باندھنا پانی کے جو وارٹر بیگ ہوتا ہے جیسے مشک کہتے ہیں مشک کے موہ کو باندھنے کے لیے جو دور استعمال ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی گرم پانی کی بوتل کا موہ بند کرنے سے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا اس کے چھینٹے باہر اڑھ کے یا سپل آؤٹ ہو کر وہ نقصان دے گی لیکن اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو وہ گرم تو ہوگی اندر سے لیکن نقصان دے نہیں ہوگی تو اہلِ ایمان کون ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وَلْعَافِنَا عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں ماف کرنے والے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں جگہ پر غصے کا علاج کیا بتایا گیا یا غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے درگزر کرنا اب دیکھئے کہ جب غصہ آتا ہے نا تو تین طرح ری ایکشن ہو سکتا ہے ایک ہے ہم غصے کو ایکسپریس کریں دوسرا ہے سپریس کریں تیسرا ہے کام ڈاؤن کریں یا تو اپنے آپ کو ایکسپریس کریں یا سپریس کریں اور یا پھر کام ڈاؤن ہو ایکسپریس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں مصبت اور منفی بعض وقت ایکسپریس کرنا ضروری ہوتا ہے سپریس کرنا جو ہے اچھا ہے لیکن اگر انسان اس کے نتیجے میں اپنا نقصان کرنے لگے کہ جیسے بعض لوگ غصہ کنٹرول تو کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر اتنا کھولتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور تیسرا کیا ہے کہ غصہ آئے کنٹرول کیا جائے اور خود کو کام ڈاؤن کر لیا جائے اور یہ قیفیت صرف آفین آن الناس سے ہو سکتی ہے یغفرون سے ہو سکتی ہے تو قرآن نے ہمیں کیا سکھایا اور پسندیدہ چیز کیا ہے کام ڈاؤن اور کام ڈاؤن انسان ہو نہیں سکتا جب تک کہ معاف نہ کرے اور جہاں تک ضرورت کے تحت اس کو ایکسپریس کرنے کا تعلق ہے تو اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی اور یہ جو آیت ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ تو اس کے بارے میں ابن عباس کا کہنا ہے اور ابن عباس مفسر قرآن ہے ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ تو انہوں نے کہا کہ غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دینا جبکہ انسان اس پر قادر ہو قَازِمِينَ الْغَيْزَ کیا ہے کہ غصہ دلانے والی بات پر انسان ویسا ہی جواب نہ دے جبکہ وہ دے سکتا ہو مثلاً ایک شخص نے گالی دی اور دوسرا جواب دے سکتا لیکن وہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا تو یہ ہے دراصل قَازِمِينَ الْغَيْزَ ہونے کا رویہ حدیث ہے ان ابي هریرة رضی الله عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملک نفسه عند الغضب رواه البخاری كتاب الادب بڑھ يا عربي ليس شدید کا لفظ جس کی جمعہ شداد ہے آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے کہاں پڑھا تھا جہنم کے فرشتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ علیہا ملائکت غلاظ شداد وہ شدید کی جمعہ ہے شدید کے کہیں ایک معنی ہوتے ہیں شدید کا معنی ہوتا ہے بہادر بلند قوی مضبوط اور شیر کے لئے بھی لفظ آتا ہے شیر لائن لئیس شدید نہیں ہے بہادر کیونکہ شیر بہادری کی علامت ہے بسرعاتی سرعہ کا لفظ قرآن مجید میں سرعہ کے معنی میں آتا ہے جہاں پر قومیات کی عذاب کا ذکر ہوا ہے وہاں آتا ہے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سرعہ قَأَنَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا تو سرعہ کہتے ہیں پچھاڑنے کو جب کشتی ہوتی ہے تو دو پہلوان جوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو ایک جو ہے وہ دوسرے کو مغلوب کر لیتا ہے گرا دیتا ہے تو جس کو پچھاڑا جائے اس کو سرعہ کہتے ہیں سرعہ کون ہوتا ہے جس کو لوگ پچھاڑ دیں یعنی گرا دیں مغلوب کر دیں لَيْسَشَدِيدُوْا نہیں ہے بہادر بِسُرْعَاتِي بَوَجَا پچھاڑے جانے کے یعنی اس کے مقابلے میں بمقابلے کے لئے آرہا ہے یعنی بہادر وہ نہیں جو پچھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں کامیاب ہو یہ معنی مند ہے اِنَّمَا شَدِيدُوْا بے شک بہادر اللہ بھی وہ شخص ہے یملکو جو مالک ہوتا ہے یا اختیار رکھتا ہے یا قابو پاتا ہے نفسہو اپنے نفس پر اندل غدب غصے کے وقت پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل طاقتور وہ ہے کہ جو بھلے جسمانی طاقت میں زیادہ نہ بھی ہو لیکن اس کو سلف کنٹرول جیسی نعمت ملی ہو جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے اور کب جب شدید غصے میں ہو یعنی غصے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناراض کر دے حد سے نہ بڑھے ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرے بہادری ایک بہت ہی امدہ خوبی ہے کسی بھی انسان کے اندر یعنی بریو ہونا ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے بزدلی پسندیدہ نہیں بہادری پسندیدہ ہے لیکن ہم عام طور پر بہادری کا معنی غلط لیتے ہیں ہم کس کو بہادری سمجھتے ہیں کس کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں جنتہائی بدتمیز ہو اور جنتہائی بدزبان ہو وہ کہتے ہیں یہ شخص بہت بولڈ ہے بولڈ کس کو کہتے ہیں ایسے ہی کو کہتے ہیں نا آوٹسپوکن ہر جگہ ہر سیچویشن میں ہر طریقے سے جو اس کے دل میں آئے وہ ہر ایک کو سنانا جانتا ہو ہم کہتے ہیں یہ بہت بولڈ ہے جو بہت اگریسیو ہو لیکن اسلام میں ایسا شخص بہادر نہیں ایسا شخص طاقتور نہیں کیونکہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں عام طور پر گاؤں وغیرہ میں کشتی کے مقابلے ہوتا ہے لیکن ریسلنگ کا اگر آپ تھوڑی دیر کیلئے سوچ لیں کہ کبھی آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی ٹیلویجن پر یا وہاں آس پاس لوگوں کی حجوم دیکھے ہوں گے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو اس کا کریز ہوگا تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کو کیا ملتا ہے دو لوگ ریسلنگ کر رہے ہیں دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مارک اٹھائی کر رہے ہیں اور اس کے لئے پتہ نہیں کب سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے جسم اتنے پالے بھی ہوتے ہیں اور اتنی طاقت بنائی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں اور کیا کیا ایکسرسائزز کرتے ہیں اتنی طاقت لانے کے لئے اور پھر پوری دنیا کو اپنی طرح متوجہ کر لیتے ہیں لڑ لڑ کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی شاید ہی کسی گیم کے لئے لوگ اتنے ایکسائیٹڈ ہوتے ہوں جتنے ریسلنگ دیکھ کر اور ایک شور ہنگامہ ہوتا ہے مسلسل کیونکہ اس سے ایک خاص قسم کی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دوسروں کو متوجہ کرتی بہادری شہرت حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ریاکاروں میں سے شہید کو لائے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم سب کیا کرتے رہے تو اس کے اندر کی چھپیوی نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں تو بہادر ہونا بہادر کہلوانا اور بہادر مانا جانا یہ ایک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے وہ نیت کا ایک الگ مسئلہ ہے تو بزدلی کے مقابلے میں بہادری پسندیدہ ہے لیکن اصل بہادری کسی دوسرے پہ قابو پانا نہیں اصل بہادری خود پہ قابو پانا ہے اپنے اوپر قابو پانا ہے یہ قوت صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہو جو اللہ کی خاطر اپنے غصے کو روک لے اور کنٹرول کر لے اگلی حدیث ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن جُرْعَةٍ اَعْزَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِن جُرْعَةِ غَيْزٍ كَزَمَهَا عَبْدٌ ابتغاء وَجْهِ اللَّهِ رواہ ابن ماجہ کتاب الزُهُد عن ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نہیں کوئی جرعتن کوئی گھونٹ اعظم زیادہ عظیم زیادہ بڑا اجرن اجر میں انداللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں من جرعت غیزن غصے کے گھونٹ سے قضا مہا پی جاتا ہے اس کو عبدن ایک بندہ ابتغاء چاہنے کے لئے وجہ اللہ اللہ کی رضا ما من جرعتن اعظم اجرن انداللہ من جرعت غیزن قضا مہا عبدن ابتغاء وجہ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے پی جاتا ہے اب دیکھئے کہ ہم بہت سے چیزیں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کبھی کچھ ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں کبھی ہم کسی کی فرمایش پہ کچھ کھا لیتے ہیں نہیں بھی دل چارہ ہوتا تو کسی کی خوشی کے لئے کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں کبھی ہم کسی بیماری کے علاج کے لئے کوئی کڑوی دوا بھی پی لیتے ہیں یہ سب چیزیں وقتی فائدے کی ہیں کسی میں نفس کی خوشی اپنے دل کی خوشی کسی میں دوسرے کی خوشی کسی میں صحت کی ضرورت یا صحت کی طلب لیکن ایک گھونٹ انسان اللہ کی خاطر پیتا ہے جس کے پینے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور وہ گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کے وقت خاص طور پر جو جذبات کنٹرول کیے جاتے ہیں وہ بالکل اس سے مشابہ ہوتے ہیں جیسے کوئی انسان چیز نگل رہا ہو نگلنے کی کیفیت محسوس ہوتی کہ یہ جو غصہ کا لفظ ہے اس کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے گلے میں ٹکنا کسی چیز کا وَتَعَامَنْ ذَا غُصَّةٍ سورة المزمل میں آتا ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا جہنمیوں کے لیے جو ہوگا اندر نہیں نگل سکیں گے اس کو تکلیف دے ہوگا اس کا نگلنا تو غصے میں انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے اسے کیا کرے باہر نکال دے یعنی ایکسپریس کرے اور کسی بھی طرح اس کو بس بتا دے دوسرے کو اب بعض اوقات انسان کا ایسی باتیں کرنا اس کے لیے زیادہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے پہلے اگر کم نقصان تھا تو غصے کے اظہار کے بعد زیادہ نقصان ہو جائے گا اور عمومی طور پر جو لوگ اس معاملے میں سمجھدار نہیں ہوتے وہ کبھی بھی اچھے ریلیشنشپ نہیں رکھ سکتے غصہ کنٹرول کرنا اچھے ریلیشنشپ کے لیے بہت ضروری ہے جب بھی آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا تو لوگوں کی بہت سی باتیں آپ کو ناپسند ہو سکتی ہیں آپ کو بری لگ سکتی ہیں آپ کو افینڈ کر سکتی ہیں ایسے موقع پر بعض لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے نے ایسا کیا ہے تو میرے پاس بھی حق ہے کہ میں بھی اپنا محفظ ضمیر بیان کروں جو میرے دل میں ہے اور عام طور پر آپ نے دیکھو گا جوابی اظہار عموماً حد کے اندر نہیں ہوتا انصاف پر مبنی نہیں ہوتا کیونکہ غصہ اس وقت تک تھنڈا نہیں ہوتا جب تک انسان پھر زیادتی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے تو اس لیے افضل کیا ہے کہ انسان اسے پی جائے جب جواب دے سکتا ہو کسی کی بات کا تو وہاں خاموشی اختیار کر لے اور جواب نہ دے تو ایسا رویہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ رویہ ہے یعنی بعض وقت آپ واقعی فیزیکلی محسوس بھی کریں گے کہ جیسے کچھ چیز سوالو کر رہے ہیں آپ اگرچہ وہ احساسات سے تعلق ہے لیکن آپ کی باڈی بھی اس میں انوالو ہو جاتی یعنی جیسے وہ ایک پہیلی بجھوائی جاتی ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اس کے پینے میں سواب ہے تو وہ غصے کا گھوٹ ہے اگلی حدیث عن سهل بن معاذ عن ابيہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کزم غیزا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ یوم القیامة على رؤوس الخلائق حتی يخیره من ای الحور العین شاء رواه ابی داود کتاب الادب عن سهل بن معاذ سهل بن معاذ رضی اللہ عنہ سروایت ہے ان ابیہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا من کزم جس نے نگل لیا غیزا غصے کو وَهُوَ قَادِرٌ حالانکہ وہ قادر ہے على اس بات پر اَن يُنْفِذَهُ کہ وہ اس کو نافذ کر لے یعنی اسے نکال لے دعاہ اللہ بلائے گا اس کو اللہ دعوت دے گا اس کو اللہ انوائٹ کرے گا اس کو اللہ یوم القیامت قیامت کے دن کہاں على رؤوس الخلائق مخلوق کے سروں پر یعنی مخلوق کے سامنے ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا جیسے عام طور پر کوئی گیم ہوتی ہے وہ جو وکٹری سٹینڈ پر لوگوں کو کھڑے کرنا ہوتا ہے تو اناؤسمنٹس ہوتی تو ایسے لوگ پوری مخلوق جو اس وقت کٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے آکے بہت سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں تو قیامت کے دن بھی اتنی مخلوق میں سے اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو پکارے گا اور ان کو بلا کے سب کے سامنے لائے گا کہ یہ ہیں غصہ پینے والے اور پھر اسے کیا کہے گا حتی یخیرہو یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا پسند کرنے کا یخیر کا معنی خیرہ یخیر تخیر کہاں پڑھا تھا آپ نے سورت الاحضاب میں وہ اسی روٹ سے ہے لیکن معنی ذرا فرق ہے آیت تخیر کونسی ہے جب ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ پسند کر لو اللہ رسول اور آخرت کا گھر یا پھر دنیا کی زینت تو وہ آیت آیت تخیر کہلہ دی تو تخیر ہوتا ہے کسی کو پسند کرنے کے لیے اختیار دینا کیا معنی ہے تخیر کا کسی کو پسند کرنے کے لیے اختیار دینا چوائز دینا کہ آپ جو چاہے پسند کر لیں من ایل حور الاین کوئی بھی حور این شاعہ جو وہ چاہے کیونکہ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز میں اٹرکشن ہے وہ کیا ہے عورت عورت قرآن مجید میں آتا ہے زینا للناسی حب الشہواتی تو نمبر ون کس کا ذکر آتا ہے من النسائی والبنین والقناتی للمقنترتی من الذہب والفدتی تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ باقی چیزیں بھی آتی ہیں تو یہاں پر ایک طرح سے شوق دلائے جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے اور خاص طور پر مردوں ہی کا انام کیوں بتایا گیا اور مردوں ہی کے ذکر کیوں بتایا گیا کیونکہ عورت کی نسبت مرد کو اختیار زیادہ ہوتا ہے غصہ ظاہر کرنے کا بھی بلکہ عام طور پر کیا سمجھے جاتا ہے یعنی وہ مرد ہی نہیں جس میں غصہ نہ ہو یا وہ غصے کا اظہار نہ کرے اکثر مرد جب بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں یا بہت گھروں میں فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بڑے کیا سمجھاتے ہیں مثلا نئی نئی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی وہ پہلے باپ بھائی دیکھے ہوتے ہیں جو سب لاد کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب شوہر سے واسطہ پڑتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی لاو بالا نوجوان ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹی بات پر غصہ کر جاتا ہے تو پھر مائی کیا کہتی ہے سبر کرو لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں ایک حقیقت ہے یہ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عموماً عورتوں کو کیا کہتے ہیں اچھا تھوڑا اور سبر کرو ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت غصہ نہیں آتا لیکن عورت کو آتا مگر بعض وقت وہ اظہار پر قادر نہیں ہوتی بعض وقت وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتی یا ایکسپریس نہیں کر سکتی عام طور پر عورت کے غصہ رونے دھونے میں یا بعض وقت چیخنے چلانے میں تھوڑا سا نکلتا ہے لیکن یا بچوں تو بڑے کا چھوٹے پر کم درجے کا غصہ ہوتا ہے بنسبت غدب کی تو ایسی صورت میں یہاں پر یعنی کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ مرد ہی کا سواب یہاں کیوں بتایا گیا کیونکہ ہم بھی تو بہت غصہ پیتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور ایسا نہیں کہ عورتوں کا درجہ کم ہے یا عورتوں کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا انما یوففت سابرون اجرہم بغیر حساب اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں لیکن ایک سیچویشن بتا دی جاتی ہے نا یا عام طور پر جیسے کوئی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کو چن کر اس کی مثال دے دی جاتی تو اس ریفنس میں یہ بات ہوئی عورت میں صبر بھی نسبتا زیادہ ہوتا ہے عورت بعض وقت مجبور بھی ہوتی ہے تو مرد جو ہے اس کو مجبوری کوئی نہیں ہوتی وہ اگر کنٹرول کرتا ہے تو اپنی چوائز سے ہی کرتا ہے ورنہ کوئی اور اس کو روکنے والا عموما نہیں ہوتا بائی نیچر بھی مرد اور عورت کا چونکہ رول فرق ہے چونکہ مردوں کے لیے چیلنجز باہر کے بہت زیادہ ہیں تو ان سے جو رول ایکسپیکٹڈ ہے وہ مختلف ہے عورتوں کی نسبت دیکھتی ہیں کہ ایک بچی جو خود خاموش تبا تھی تو شوہر بہت غصہ کرتا تھا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تم لا حول ولا قوات اللہ بلہ پڑھو اور جنہی جب بھی وہ غصہ کرے تو انہوں نے کیا اور اس کا فائدہ ہوا کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ آگے اس پر